بچو سی ایس ایس ٹو ڈاؤزن ٹین کا پیپر ہے مہینجو دارو اور حرپک کب ڈسکاور ہوئے تھے ڈیکے پوچھا تھا نائنٹی ڈوئیٹیس تھارٹی یا پوٹی تو نائنٹی ڈوئیٹیس تھارٹی کے پر مہینجو دارو اور پوچھا تھا کہ حجت اللہ البلیغہ کس کی بغیتو ہے شاہ علی اللہ صاحب کی تھی سیونٹین سکسٹی ٹو میں لکھی تھی رہو نے برامو سماج کے فاؤنڈر تو یہ تھے رامو آن روی اور بیس اگس ایٹین ٹوئنٹی ایٹ کو انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن لکھی اس کے بعد ہے آل انڈیا کانگریس کے پہلے پریزیڈن تو یہ تھے چندرہ بونر جی اچھا بڑی دلچسپ بہت بتاؤں اس کے فاؤنڈر تو اے ایچ ہی ہوں تھے ایٹین ایٹی فائیب میں اور پہلا جلاس ہوا تھا ٹھائیس دسمبر سے لے کے ٹھائیس دسمبر پر ایٹین ایٹی تو فرس پریزیڈن کا نام جناب جو تھا وہ چندرہ بونر جی فرس سینسس اینڈیا میں کب ہوئی تھی لارڈ کرزن کے دور میں ہوئی تھی اور ایٹین سینٹی ون میں ہوئی تھی کرزو بھائی بھی ان کو ہم کہتے ہیں اکثر اوقات لائف آو محمد بہت آسم کتاب نبی پاکس امنی سیرت پر تخرجتنے وقت لکھے جائے گا میں اس کے رائٹر تھے ویلیم موئر دیکھیں ان کی سیرت ایسی تھی کہ ظاہر ہے نون مسلم بھی تعریف کرنے پہ مجبور تھے سن بمبے سے کب الگ ہوا تھا نائنٹین تھرڈی سکس میں دیو بند کے فاؤنڈر مولانا قاسم بلکل تھے جی مولانا حجی آپید بلکل تھے جی مولانا ذلفکار بلکل تھے تو آل آف دینستان سر ہوگا وائس رائے آف انڈیا نائنٹین نائنٹین میں خلافت مومنڈ کے سیکٹری مولانا شوکت علی جوہر فاؤنڈر دہرہ مولانا محمد علی جوہر میری مدر کے نانا مولانا محمد علی جوہر امی کے نانا اور پاکستان کے پہلے فورین منسٹر سر زفر اللہ خان بعد میں انہوں نے انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں بھی پاکستان کے رپریزنٹیٹیف کی تھی راول پنڈی کانسپائر ایسی کے فاؤنڈر فیض احمد فیض مشہور پوائنٹ یہ مت آتا ہوں لیکا دیلے ہاں کیا اللہ بہابد ہوئی تھی اور اور اس میں گیارہ آرمی آفیسر اور چار سیویلین موجود تھے جن کو لیڈ فیض احمد فیض کر رہے تھے بسکلی یہ کمیونیزم کے سپورٹر تھے یو ایس ایز ہر کے سپورٹر تھے اور ان کو لیاقت علی خان کہاں امریکہ کی طرف چھپا ہوا سکتے ہیں ایسے لیاقت علی خان بہت سنسر پرسن تھے لیکن واقعی یہ ان کا ہی ڈیسیزن بامنے راگ صاحبت ہوا جو احمدی قسم نے اتنی دوستی کی تھی گوادر پورٹ کب خریدی گئی تھی جی ایڈ ستمبر نائنٹین فیفٹی ایڈ کو اومان سے اور جو پاکستان کو افشلی پارڈ بنا یہ آ سکتا ہے سوال ایڈ دسمبر نائنٹین فیفٹی ایڈ کتنے میں خریدی گئی تھی تھری ملین ڈالر تیس لاکھ ڈالر میں فاتا کی لارجس ایجنسی کونسی ہے جی ساؤت وزیرستان اس سے اندازہ کر لیں کہ ایریہ اس کا سکس سکس ون نائن کلومیٹر سکوائر آلموسٹ ٹوینٹی فائی پرسن سے زیادہ تھنگ اور وانہ اس کے باری باری کیپٹل بنتے ہیں تھنگ ونٹر کیپٹل ہے وانہ جو ہے وہ سمر کیپٹل ہے اور ایٹین نائنٹی فائل سے یہ سلسلہ چاہی میرے بھائی قائد عظم کی ریزیڈنسی پہ کونسی ریزیڈنسی پہ بوچھا تھا اٹیک ہوا تھا تو زیارت میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا الیون جون ٹو تھاوزن تھرٹین اور کتنی پرانی تھی یہ ریزیڈنسی ایک سو اکیس سال پرانی تھی بھائی پھر جنرل الیکشن ٹو تھاوزن تھرٹین کی کس جون کو ہوئے تھے جی الیون جون کو ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں فائل جون کو ناشری پرانی منسٹر بنے تھے اور نائن جون کو نائن ستمبر کو سید ممنون حسین پریزیڈن بنے تھے اور پاکستان کی وائد پرسنیلٹی تو گورنر جنرل اور پرانی منسٹر دونوں رہی تجھی خوچہ ناسم الدین تھے اور کوئی پوچھے گورنر جنرل اور پریزیڈن کون رہے تو اسکندر مرزا تھے اور پریزیڈن پرانی منسٹر فورین منسٹر سیل مارشل لائیڈ منسٹریٹر تو زلفکار علی اٹھو تھے وافڈا کے چیرمن سینڈٹ کے چیرمن اور پریزیڈن پرانی منسٹر پاکستان تو اگلا میں ساکھا تھے میں اس لئے اتنی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کو انڈیپینڈس ہے جس کے دیتا الیکشن ہوا کب آیا تھا 18 یعنی انڈیا اور پاکستان جو آزاد ہوئے تھے 18 جولائی 1947 کو اور انڈیا نے کٹ آف کب کیا تھا پہلی دا پاکستان کا وارٹر ون اپریل 1948 اور میرے بھائی گلاب سنگھ نے کشمیر خریدا تھا جو وہ سولہ مارچ 1846 کو انگریزوں سے اور یہ بات تھی امرہ سر ایک کے تحریر تو بڑے بڑے جی بڑے واقعات ہماری ہسٹری میں ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک تھا تو یہ 2010 پاکستانہ فیرز کا پیپر کر آئے میں نے لیکن آف کورس کراچھے نسٹری سمید آپ نے ہی کبھی ٹیسٹ دے رہے ہیں جنہ نالچ کا تو یہ بہت امپورٹن ایم سی کیوز ہیں بہت ساری ایم سی کیوز کراچھے نسٹری کے پاس پیپر میں اس لئے ساری میں آپ کو کر با رہا ہوں